اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لیزٹلی کوکنگ کلاسز آج آپ سے میں شیئر کر رہی ہوں بینگلور کی سپیشل بیف بریانی یہ بینگلور کی لوکل ریسٹورنس میں بہت ہی فیمس ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا چلیں اس کی انگریڈنس پر ہم ایک نظر ڈالتے ہیں میں نے لیا ہے یہاں آدھا کیجی بیف اور تین میڈیم سائز کے پیاس فرائٹ کیا ہے میں نے اس کو اور ہری مرش ہری دھنیا پودینہ ایک لیمون کا عرص دھنیا پودر لال مرش پودر اور گرم مسالہ ٹاماتر کو میں نے چاپ کیا ہے ادھرک لسن کا پیسٹ دہی نمک تیل چاوال کو میں نے آدھا گھنٹہ پہلے سوک کیا ہے ہائی فلیم پر ہم ایڈ کریں گے آئل اور اس میں ایڈ کریں گے گرم مسالہ ہری مرش گوشت اور نمک اس کو اچھے سے بھونیں گے تقریباً پانچ منٹ تک اس کو بھوننا ہے پھر ادھرک لسن کا پیسٹ آئٹ کریں گے اس کو بھی اچھے سا مکس کریں گے لال مرش کا پودر اور دھنیا پودر ہم گوشت میں اچھے سے بھونیں گے اور ایک چھوڑے سے جار میں چار سے پانچ ہری مرش اور گرم مسالہ جو میں نے انگریڈنس میں دیا ہے اسی قوانٹیٹی میں سے ہم آدھا کوکر میں ڈالیں گے آدھا جار میں ڈالیں گے اور اس کا کورس گرائنڈ لیں گے پیسٹ نہیں بنانا اس کو کورسلی اس کو گرائنڈ کرنا ہے تو اس سے ایک الگ فلیور آتا ہے اور باقی انگریڈنس ہمارے جو بھی ہیں اس میں آٹ کریں گے ان سارے چیزوں کو ہم اچھے سے مکس کریں گے اور چھے کپ پانی آٹ کریں گے یہاں آپ کو یہ یاد رکھنا ہے اگر آپ نے ایک کپ چاول لیا ہے تو دو کپ پانی آٹ کریں گے تو اب ہم چونکہ تین کپ چاول لیا ہے چھے کپ پانی آٹ کریں گے اور اس کی لٹ کو بن کر کے ساتھ سے آٹھ وزلز دیں گے اگر آپ کوکر میں نہیں بنانا چاہتے ہیں تو آپ بڑی سے پتی لے میں بھی بنا سکتے ہیں اب ہم اس میں آٹ کریں گے چاول اور نمک اس کی فلیم کو ہم ہائی ہی رکھیں گے اور لٹ سے اس کو ڈھام دیں گے تھوڑی دیر بعد آپ کو چیک کرنا ہوگا کہ اگر اس کا پانی ابزورپ ہو گیا ہے تو ہم اس کی فلیم کو لو کریں گے اور اس کو دم کریں گے یعنی اس کو دھیمی سے سٹیم پر رکھیں گے اب یہ سٹیم ہو گئی ہے تو ہماری بریانی تیار ہے اب ضرور اسے ٹرائی کیجئے گا اگر آپ نے میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کیجئے گا جزاک اللہ